بیت الخلا سے جس وقت نکلے خالی ہونی والی جگہ سے جہاں پر آدمی یکسو ہوتا ہے وہاں سے نکلے تو کونسی دعا پڑے ابو دعوت میں کل آپ نے پڑا غفرانک اسألو گا غفرانک یا اغفر غفرانک آپ کو بتا دیا مصدر کی اضافت فائل کی طرف ہو جائے یا مصدر کی اضافت مفول بھی کی طرف ہو جائے یا مصدر مستعمل بلعمل جار رہا ہو تو اس کے عامل کو حضف کرتے ہیں یہاں پر غفران مصدر کی اضافت اپنے فائل کی طرف ہے اس وجہ سے اسألو اس کا جو اللہ آپ کا بھلا کرے عامل ہے اس کو حضف کر دیا اضافت المصدر الیلالفائل اضافت المصدر الیلالمفول سبحان اللہ ذی اسرابی عبدی مستعمل بلعمل جار رہا مصدر مستعمل بلعمل جار رہا ہو الابود اللی آدن کو مہود الابود اللی مدینہ الابود اللی سمود فسوکل لی اصحاب سیر یہ غفرانک اسی پر ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ببا سوال یہ ہے کہ آدمی قضاء حاجت کی لی جاتا ہے یہ تو حاجاتے ہیں انسانیے میں سے ضروریات ہیں انسانیے میں سے یہ طبی تقاضہ ہے کہ آدمی قضاء حاجت کرتا ہے قضاء حاجت کیا ہے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اسألو غفرانک تجھ سے مغفرت کی سوال کرتا ہوں مغفرت کس چیز کی آڑے سمجھ میں آئے ہیں مغفرت کس چیز کی تو جواب میں نے آپ کو دے دیا آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوع کھایا تو شجر ممنوع کے بعد سب سے پہلی مرتب جب قضاء حاجت کی تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو کچھ کری ہے راہ کری ہے ناپسند قسم کی یہ ہے کہ ناپسند قسم کی بو آپ کو محسوس ہو گئے آدم علیہ السلام نے فرمایا غفرانک تو نبی کو بھی حکم ہو گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ سابقہ انبیاء کے اتباہ کرو تو اس وجہ سے نبی بھی اسی میں کہہ رہا ہے اغفر غفرانک سمجھے رہی میں ہے کیا ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ آپ کو بتایا کہ انہا حاضر حشوش محتضرت یہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جنات شیاطین یہاں پر آتے ہیں اس گندی جگہ میں آپ جب گئے گویا کہ آپ کی رفاقت اور تھوڑی دیر کے لیے مجالست آپ کی جنات کے ساتھ شیاطین کے ساتھ ہو گئے اب باہر جب نکلے انسان مسلمانوں کے مجلس کے طرف تو اسحلوک غفرانک یا اللہ شیاطین کی صحبت میں میں رہا ہوں پانچ منٹ دس منٹہ اللہ میری اس صحبت کو اس رفاقت کو جو غیر اختیاری تھی مجھے کرنا تھا لیکن اللہ مجھے بخش دے شیاطین کے ساتھ میں رہا ہوں اس کو مجھے یہ ہے کہ معاف کر دیں سمجھے نہیں مخالتت الجن جن کی رفاقت رہی خلط ملت رہے اب اس سے معافی مانگ رہا ہے تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ تیسرا جواب یہ ہے بسیار خوری شاید میں نے زیادہ کھایا Survey اتنے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی میرے بھائی چران صوفیاء حضرات بلکہ اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جینے کے لئے کھاؤ کھانے کے لئے نہ جیو کیا عرض کرم اصول کیا ہے جینے کے لئے جان بچانے کے لئے کھاؤ کھانا اتنا ہو بقدر رمہ کے جان کیا آپ کی جان تو جینے کے لئے کھاؤ ہم جینے کے لئے نہیں کھاتے ہیں ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں ہم تو کھانے کے لیے زندہ ہے کہ اچھا سا اچھا کھانا ملے آپ کا میں نہیں کہہ سکتا میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو بالکل آستین بھی چڑھاتا ہوں آپ دعا کرو کہ آپ کھاتے وقت مجھے نہ دیکھیں تو اچھا ہے آستین چڑھا کر کے ہم کہتے ہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ آخری کھانا ہو تو دعا کر کے کھاؤ قبر میں خالی پیٹ جا کر کے چیک اپ کرانے کیا جیسے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے آدمی بولو قبر میں خالی پیٹ کیوں جائیں کم از کم کھان کر کے جائیں فرشتوں کو پتہ چاہیا کہ شیخ علیہ السلام آیا ہوا ہے کچھ کھان کر کے آیا ہوا ہڑے کچھ پڑا پڑا خلاصہ یہ نکلا کہ شاید کہ مجھ سے بسیار خوری ہو گئی جو شرحان مطلب اور پسندید ہے چیز نہیں ہے بسیار خوری میرے لئے ٹھیک نہیں ہے اسال غفرانک ہے اس سلسلے میں مجھ سے کوتا ہی ہو گئی مجھے بخش دو چوتہ مسئلہ آپ سے عرض کر دیا کہ آدمی خارج الخلہ خارج الخلہ آدمی ذکر لسانی کرتا ہے لیکن داخل الخلہ بیت الخلہ کے اندر ذکر لسانی نہیں کرتا قدن قطع ذکر لسانی ذکر لسانی منقطع ہو گیا ہے اس انکتا کے بنیاد پر اب استغفار کر رہا ہے اغفر غفرانک پانچمی بات آپ سے عرض کر دیا کہ آدمی کے پیٹ سے اذا خارجتی نجاستوں میں بتانے کا آپ کے پیٹ سے جب نجاست نکل جائے تو دیکھے کہ ایک پاکیزہ کھانے کا حشر آپ نے یہ کیا آپ کے اندر کے گند نے اس پاکیزہ کو کس طرح بنایا تو تیری طبیعت کو گناہ کس طرح خراب کریں گے گناہوں کے گند سے تیرے عامال کیسے خراب ہوں گے اس پر اے اللہ یہ کیسا پاکیزہ کھانا ہے اس سے کیسے بدبو آ گیا تو میرے گناہوں کی بدبو سے میرے عامال سالحہ کتنے خرابہ ہو جائیں گے اے اللہ مجھے بخش دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے سمجھتے ہیں چھٹی بات آپ سے عرض کیا یہ غفران مغفرت کے معنی میں نہیں ہے یہ غفران شکر کے معنی میں غفرا نہ کہا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے غفرا نہ کہا لا غفرا نہ کہا شکر تیرہ کے اندر پھنسہ نہیں نکلا شکر ہے کہ اندر پھنسہ نہیں بلکہ کیا نکلا اس پر آدمی شکر یہ شکر کے معنی میں ہے اسی کے قریب یعنی جو چیز میرے لئے ضروری تھی جس سے خون بن رہا تھا وہ اندر رہ گیا اس سے خون بن گیا جو فضلہ تھا اس فضلے کو نکال دیا میرے بدن بدن میرا حلقہ ہو گیا ربا تیرا شکر ہے تیری مہربانی ہے یہ ہو گیا چلے گا میرے پیارے اور کچھ نہیں ہے باب ما یقول اداخر جمعیل الخلا بیت الخلا کے بعد کونسی دعا پڑے گا وہ بھی قال حدثنا محمد بن اسماعیل یہاں پر محمد بن اسماعیل ہے بعض انسخوں کے اندر دوسرا نام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے قال حدثنا محمد بن اسماعیل امام بخاری قال حدثنا مالک بن اسماعیل جو بخاری کے استاد ہے ان اسرائیل ان یوسف من ابی بردت نبی ان آئیشت رضی اللہ تعالی قالت کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلا قال غفرانکا دو غفرانکا پڑتے اب 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 ڈیٹ رہو قال ابو عیسیٰ حدثن غریبن حسنن حدثن غریبن حسنن غریب اور حسن جنے دا پتریاں اب ان جیسے کہ اللہ اپنا حدثن حسنن صحیح میں چودہ جوابت میں نے آپ کو تیرہ چودہ جوابت دے دیا اس نے بھی ہمارا دماغ خراب کیا حسن اور غریب جمہور کے مذہب کے مطابق کوئی اعتراض نہیں ہے جمہور کے ہاں حسن وہ ہوتا ہے کہ راوی ما ثبت بنقل عدل تامیز ضبطیں ما ثبت کہیں حسن ما ثبت بنقل عدل عادل کی نقل ہو نہ کسی ضبط نہ کسی ضبط اور غریب اس کو کہتے کہ لا یروع الا بی وجہ واحد ایک طریق سے مروی ہو غریب وہ ہے ایک طریق سے جو حدیث مروی ہو تو اب ہو سکتا ہے کہ راوی نہ کسی ضبط بھی ہو حسن بھی ہو اور یہ سند ایک طریق سے مروی ہو غریب بھی ہو جمہور کے مذہب کے مطابق کوئی اسکال ہی نہیں ہے جمہور کے مذہب کے مطابق حسن کا منہ نہ کسی ضبط راوی ہو اور غریب اس کو کہتے ایک طریق سے مروی ہو تو ہو سکتا ہے کہ طریق اور سند ایک ہو اور راوی اس میں ناکس و ضبط ہوں حسن غریب دونوں جمع ہو گئے کوئی اسکان نہیں ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق اعتراض مولانا ترمیزی کے آخر میں آپ پڑھیں گے الالل کے اندر آپ پڑھیں گے جو کہ مقدمہ لاحقہ ہے ترمیزی شریف کا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا اصل الالل سغیر حضرت کی کوئی اور کتاب ہے اس کا نام ویسے الالل انہوں نے رکھا یہ مقدمہ ہے اس میں امام ترمیزی نے حسن کی تعریف یہ کی ہے کل حدیث یروہ کل حدیث یروہ وَلَا يَقُونُ فِي كُلُّ حدیث یروہ مِنْ وُجُوہٍ کئی طریقے سے مروی ہو جو حدیث کئی طریقے سے مروی ہو وَلَا يَقُونُ فِي إِسْنَادِ مَنْ يُتْحَمُوا اور اس کی سند میں متہم بالکذب بھی نہ ہو بلکہ یہ ہے کل حدیث یروہ وَلَا يَقُونُ فِي إِسْنَادِ مَنْ يُتْحَمُوا بِالْكَذِبِ وَلَا يَقُونُ شَازًا وَيُرْوَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِنَا لیکلو اس کو کل حدیث یروہ وَلَا يَقُونُ فِي إِسْنَادِ مَنْ يُتْحَمُوا بِالْكَذِبِ وَلَا يَقُونُ فِي إِسْنَادِ مَنْ يُتْحَمُوا بِالْكَذِبِ وَلَا يَقُونُ شَازًا وَيُرْوَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِنَ ایسی حدیث ایسی سند سے مروی ہو جس کی سند کے اندر متہم بالکذب جھوٹا راوی بھی نہ ہو اور لَا يَقُونُ شَازًا شَاز بھی نہ ہو لیکن وَيُرْوَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِنَ کئی طریقے سے مروی ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی طریقے سے خلاص یہ نکلا کہ حضرت کے مذہب کے مطابق امام ترمیزی کے حسن وہ ہے جو کئی طرق سے مروی ہو اب بتاؤ غریب ایک طریق سے حسن کئی طرق سے ایک طریق سے مروی ہو کئی طریقوں سے مروی ہو غریب کا منع یہ ہے کہ یُرْوَا مِنْ وَجْهِنَ وَجْهِنَ بِوَجْهِنَ وَجْهِنَ اور حسن کا منع یُرْوَا مِنْ غِيْرِ وَجْهِنَ یعنی مِنْ غِيْرِ وَجْهِنَ ایک نہ ہو کئی طریقوں تو اب آپ بتاؤ ایک طریق سے مروی ہو کئی طریقوں سے مروی ہو یہ ایسا حدیث ہے ایک طریق سے مروی ہے کئی طریقوں سے مروی ہے ایک طریق سے مروی ہے کئی طریقوں سے مروی ہے کیسے جمع کرتا جمہور کے مسئلہ کے مطابق کوئی تضاد نہیں ہے میرے دوستو یہ ہو گیا حالات خراب ہے بہت ہڑتال ہے سمجھ میں آیا نہیں ہے جب آپ یہ ہے یہاں اس جگہ پر جہاں غریب اور حسن کو حضرت جمع کریں اس حسن سے حضرت کے اپنا حسن نہیں جس کی تعریف حضرت نے کی ہے وہ حسن مراد نہیں ہوتا جمہور والا حسن مراد ہوتا اور جمہور والا حسن اور غریب دونوں جمع ہو سکتے ہیں ہاں ملنگو جہاں حسن کے ساتھ غریب نہ ہوں غریب نہ ہوں تو وہاں حسن سے وہی مراد ہوگا جو امام ترمیزی کہتا ہے لیکن جب حسن کے ساتھ غریب آ گیا تو اس وقت حسن سے امام ترمیزی والا حسن مراد نہیں ہوتا بلکہ جمہور والا ہوتا اور جمہور کے مسئلہ کے مطابق ہے حسن اور غریب دونوں جمع ہو سکتے ہیں راوی حسن ہے ناکس و ضبط ہے اور غریب ہے ایک طریق سے مر بھی ہے سبحان اللہ میرے دوستو عزیزو بزرگو بھائیو سمجھ میں آیا آیا دوسرا مسئلہ سمجھو امام ترمیزی جو کہتا ہے کہ حسن کئی طریقے سے مروی ہو اس حسن سے حسن لغیر ہی مراد ہے امام ترمیزی نے جس حسن کی تعریف کی دوسرا جواب ارز کر رہا ہوں جس حسن کی تعریف کی ہے کہ کئی طریقوں سے مروی ہو اس حسن سے حسن لغیر ہی مراد ہے حسن لغیر ہی غریب کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور یہاں جو حسن جمع ہو چکا یہ حسن لزات ہی ہے حسن لغیر ہی نہیں ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ غریب کے تین معنی آتے ہیں غریب کا ایک معنی آتا ہے کہ ایک سنت سے مروی ہو وہ جمع نہیں ہو سکتا حسن کے ساتھ اور غریب کا دوسرا معنی آتا ہے غریب کا دوسرا معنی آتا ہے کہ کئی طرق سے مروی ہو لیکن کسی مطن میں کوئی زائد غریب لفظ ہے کسی مطن میں ہے کئی طریق سے مروی لیکن غریب اس کو کہتے ہیں غریب کا معنی آتا ہے اکیلا مسافر اس کے کسی مطن میں کسی ایک مطن میں ایسا لفظ ہے کہ اکیلا ہے باقی کسی نے نکل لی کہ اس اعتمار سے وہ غریب ہیں تو ٹھیک ہے سبحان اللہ غریب وہ ہیں جو کئی طریق سے مروی ہو سمجھے یہ دوسرا معنی غریب کا کئی طریق سے مروی ہو لیکن غریب پھر کیوں کہتے ہیں چونکہ ایک سنت کے اندر مطن میں کچھ زیادتی ایسی اکیلی زیادتی ہے جو باقی نہیں یہ غریب اور حسن دونوں جمع ہو سکتے ہیں اس لئے کہ غریب کا معنی ہم کہتے ہیں متعدد طریق سے ہو لیکن غریب اس لئے کہتے ہیں کہ مطن کے اندر ایک زائد لفظ آگیا یہ غریب اور یہ حسن یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں اسی کے قریب قریب غریب کا تیسرا معنی ہے کہ کئی سندوں سے مروی ہو لیکن ایک سند کے اندر زیادتی ہو پہلے مطن میں زیادتی بتائیں ایک سند کے اندر کسی روی کے اضافے ہو ایک سند کے اندر زیادتی ہو اس اعتبار سے اس کو غریب کہتے ہیں یہ غریب کا یہ تیسرا معنی یہ بھی حسن کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے ہے امتحانی جگہ پھر نہ کہنا کہ مولی منظور نے نہیں بتایا غریب کے تین معنی ہو گئے پہلے والے معنی کے ساتھ حسن جمع نہیں ہو سکتا ان دو کے ساتھ ہو سکتا ہے چار جواب ہو گئے میرے دوستو عزیزو بزرگو بھائیو ہو گیا چلے گا قال ابو عیسیٰ یہ اسرائیل ان یوسف بن عبی بردہ کے حوالے سے یہ حدیث مروی ہے صرف ایک طریق سے باقی اس کے کوئی اور طریق نہیں ابو بردہ ابن موسیٰ اسمہ آمیر ابن عبداللہ ابن قیس الاشری ابو بردہ کا تعریف کرتا ہے فرماتے کہ ابو بردہ ابن عبی موسیٰ اس کا نام ہے آمیر بن عبداللہ یہ چیزیں ضرور یاد کر لینا کہ اس کا اصل نام کیا ہے کونیت کیا ہے یہ امتحانات میں آتے ہیں کاریہ نف دیتا ہے اسمہ آمیر ابن عبداللہ ابن قیس الاشری نام ان کا آمیر ابن عبداللہ ابن قیس الاشری وَلَا يُعْرَفُ فِي هَا ذَلْبَابِ إِلَّا حَدِيثُ وَآِيشَةً اس باب میں کس باب میں اس باب ما یقولو اذا خرج من الخلا اس باب میں اور روایتیں نہیں صرف ایک حدیث تھی جو ہم نے آپ کو بتایا وہ حضرت عائشہ کے لَا يُعْرَفُ فِي هَا ذَلْبَابِ إِلَّا حَدِيثُ وَآِيشَةً اب اللہ کا ما قبل ما بعد میں منحصر ہوتا ہے معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک حدیث ہے باقی اس باب میں کوئی اور حدیث نہیں ہے باقی اب باب کے اندر ہر باب میں وَفِي الْبَابِ انْ فُلَانِنْ انْ فُلَانِنْ لیکن اس باب میں صرف حضرت عائشہ کی روایتیں اشکال سمیمی آگیا اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہتے ہیں یہاں ابن عمر ابو ذر انس ابن عباس حضرت سحل ان پانچ صحابہ سے روایتیں تو کیسے کہتا ہے تو جب آپ یہیے امام ترمزی اپنی دانست کے مطابق کہہ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ حسرِ ادعائی ہے حسرِ حقیقی نہیں ہے حسرِ ادعائی ہے پانچ صحابہ ابن عمر ابو ذر انس ابن عباس اور سحل حضرت سحل ابن عبی حسما ان پانچ صحابہ کی روایتیں بھی ہیں یہ ہو گیا میرے بھائی آپ کا سبق علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ادارہ ساد نشریات کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز ساد نشریات